کبوتروں کی مزید ویڈیویں دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین نہیں نا دیکھیں پاکستان کا سب سے پہلا کبوتر بازی کا ہائی ریفنیشن چینل پاکستان بیجنر اسوسیشن اور میں ہوں آپ کا حوث وصمیر آج ہم جناب پنجاب اور کراچی کے دونوں طرف کی مشترکہ مشہور استاد جناب استاد شاہد شبید لیبل والے ان کی چھت پر موجود ہیں اس وقت اور یہاں پر آپ کو ملے گئے علم کی بات میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اڑاوہ کبوتر دیکھیں اچھا اڑاوہ کبوتر آپ کو کبوتر واضی سکھاتا ہے یہاں پر آپ کو ہم کوشش کریں گے استاد شاہد شبید صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمیں اپنے اڑے کے کبوتر جو ہیں وہ دکھائیں تاکہ ہمارے دوستوں کے علم میں اضافہ ہو سکے انہیں پہچان ہو سکے اچھے کبوتر کی تو آئیے پہلے تو کپ شپ کرتے ہیں ان سے اس کے بعد پھر کبوتر وقت کبوتر کا شوق بھی انشاءاللہ ترائم کے کرائیں گے اسلام علیکم استاد جی والیکم اسلام علیکم استاد جی کیسی طبیعت آپ کی یہ لگت کرتی تھا ماشاءاللہ چھت آپ کی بڑی ہی زبردست ہے جی اور کبوتر بھی بہت عالی ہیں میں نے اوورال چھت دیکھی ہے اور اس کے کوئی شوٹس بھی بنائے ہیں مگا ہے تو مجھے بس یہ افسوس ہے کہ یہاں پہ پیر نہیں رکھے ورنہ پیر پیرز کا شوق ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے پیر ہمارے ادھر ہے ادھر آباد ہی ادھر آباد ہی رکھیں صحیح وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ پنجاب میں بھی ماشاءاللہ آپ کی چاہتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کی چاہتا ہے اچھا ہمارے چینل پہ کیونکہ آپ پہلی دفعہ ہیں پہلے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پہ نہیں آئے اور چینل پہ آئے ہیں لیکن یہاں ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو ہم ذرا تھوڑی سی آپ کی کبوتر بازی کی ڈیٹیل کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کو یہ شوق کتنا عرصہ سے ہے کب سے یہ شوق ہے آپ کو تقریباً بیس سال ہو گیا بیس سال پہلے شوق صحیح تو ساتھ جی آپ کے آپ کے کس پارٹی سے تعلق ہے میری اپنی پارٹی ہے استاد پہلوان پارٹی ہے استاد اکرام پہلوان پارٹی ہے وہ تو گئے ہیں اب وہ ان کا جو ہے نا وہ پارٹی سر بڑھائی میرے پاس کیا ماشاءاللہ ساتھ جی ماشاءاللہ آپ کا بڑا نام سو ہے جی بڑا ایک اچھے کبوتر پرورز میں پروروں میں نام آتا ہے آپ کا یہاں بھی چھت بنائے ہو ساتھ جی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں دوسرا سال ہے دوسرا سال ہے تو یہ پہلی دفعہ شوق کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی یہاں بھی شوق کیا ہے آپ نے نہیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں جی تو کیا پوزیشن چل رہی ہے سر آکی شکر الحمدللہ جب سے یہاں ہیں بڑی لفت نہیں جگتی ہے ماشاءاللہ مجھے پتا چلا ہے وانڈے بھی آپ چیمپئن ہو چکے ہیں اور ویسے بھی اچھے پروازیں دے رہے ہیں ہاں اچھے پروازیں دے رہی ہیں دوسرے دی پچاس یہ نہیں ہوا صحیح اساہ جی آپ کی پسندیدہ بیسے تو ساری بریڈز ہی لازم آتا ہے جو بھی کھڑے میں آج کل رکھی ہوتی ہیں ہر انسان کے پاس اچھے کبوت ہیں اچھی بریڈز ہیں اچھے رزلٹس ہیں آپ کی پسندیدہ پسندیدہ بریڈ جو ہے وہ کونسی ہے مارے پاس کچھ اپنے میں نائیو بریڈی ہے جس کا ایک جو اس نمبر ون بریڈ ہے وہ بی ایم وی اوٹر ہے ہمارے وہ ہم نے چوہی سا والے اکنار میرے پاس آیا تھا بارہ بارہ تیرہ سال پہلے دس نمبر اس کے ساتھ میں علی والی مادہ لگائی تھی اس کی بہت زیادہ بریڈ ہے ادھر بھی ادھر بھی اس کا مطلب سیال گھوٹی اور کسوری کا وہ کروس ہے جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں بہت اچھی آگے ان کو کوٹیرو میں کیا ہے پھر ٹیڈی پھر دوبارہ کیا ہے پھر گولڈر بھی ڈالے مصلا کہ جہاں جہاں پہ ان کو لے کے گئے ہیں جو پیچھے سے آ رہا ہے اس کا برادہ جی جی ہر جی کا کام گا ہے اچھے سال جی یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ کا تجربہ کیسا آ رہا ہے پنجاب کے کبوتر یہاں پہ پیور اڑائے گئے ہیں انہاں کے آہ اڑانا بہتر ہے یا انہیں کروس دینا بہتر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے یہاں پہ جو جوڑے لگائے ہیں زیادہ مصلا کا ہر نسل ہمارے پاس گولڈن بھی ہیں ٹیڈی بھی ہیں سب کے ساتھ بٹیرہ ضرور ہے کالیبوں والا اور بٹیرہ یعنی کہ سیال کوٹی آہ کروس لازمی آیا ہے یہاں پہ پیور گولڈن یا پیور ٹیڈی میرا نہیں شاہر کہ یہاں کام جا پہ ہیں میں نے جو سو پرسنٹ نہیں ہے کس آہ مطلب آہ حساب سے آپ کہہ رہے کہ کامیاب نہیں ہے نا کام ہے وہ یہاں کا موسم جا ہے نا وہ آہ کبوتروں کے لئے بہت انقصان دے ہیں ہم ہم اور یہاں پہ آہ ایک دم سے ہوا چلنے شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے یہاں دوپا جاتی ہے ابھی ہوا اوپر کی ہو جاتی ہے کبھی نیچے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ پجام میں نہیں ہے پجام میں جو بھی ہوگا نا مثلا جو صبح سمجھ کے چلتی نا وہی ہے ہاں وہ ایک مسم ہی رہتا ہے جن میں ایک موسم ہی ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے کہ بیج میں کوئی موسم خراب ہو جائے کبھی کہیں یہ چانس ہوتا ہے وہ نار مل ہوتی ہے میں نے کہ یہاں تو بہت تیز ہوتی تک کہ تیزہ نہیں ہے یہاں نار مل ہوتی ہے کودر برداشت کر لیتے ہیں وہاں پہ ٹیڈی گولڈن چل جاتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن پر واپس کرتے ہیں لیکن ادھر نام مشکل نہیں ناممکن ہے جب ہوا چلتی ہے نا تو گولڈن ٹیڈی ہوتے ہیں لکے بزن کے نا لائٹ ویٹ وہ یہاں چھاپر اٹھ جا دی اس طرح گوتر اڑی گیب ہو جاتے ہیں ہمارے سیال پر جو کبوتر یا پیور لالیں یا کراس لالیں جی جی ان کی چھاتیاں چوڑی ہیں اگلے بڑی ہیں چوڑے پا رہے ہیں ایک کی کہیں کہ پا رہا مارے چوڑے بلکل ایسے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بہت ناؤں پیرتے ہو گیا ایک شو پرواز ہو گیا باکی ادھر ہمارے جو کبوتر نے جو بٹے رہے ہو گیا اگر موسم کھڑا ہے تو وہ ہنڈر پرسن شام پہ بیٹھیں گے کیا باگر ہوا چال گی ہے موسم خراب ہو گیا ہے پھر بھی جائیں گی نہیں وہ تو پھر وہ چار پانچ بجے بیٹھیں گے صحیح کی در کے کواں نے بہت سہت ہے نا اب صبح لیٹ بجے ساڈ بجے ہاں ہمکو در سی بجے بڑھاتی ہیں اور ہمارا ٹائم ساڑھے آٹھ بجے تک ادھر ٹائم میں ساڑھ بجے تک اچھلی استاد جی یہاں پہ جو ساڑھے شہ بجے جتنا دن چڑھتا ہے ماں پہ چھے بجے چڑھ جاتا ہے یہاں پہ آدھا گھنٹہ دارا لیٹ چڑھتا ہے دن جو ہے جی بالکل ایسی ہے تو وہ اس لئے انہوں نے ٹائم ہم آگے رکھا آپ ساڑ کا اس سادنیاں رکھا انہوں نے سیدھا سیدھا ساہ بج رکھتی ہے نہیں اگر ساڑھے چھے کرتے ہیں نا یہ ساتھ کرتے ہیں تو آگے آٹھ بجے رکھیں نا ہاں وہ آگے ٹائم بلکل بڑھا کیا ساڑھے چھے بجے در ہوشنے ہوتی ہے بلکل ایسی اب لاس ٹائم ساہت ہے جی کبوتر اکسری ہے جو کوتروں کیا نا جو کوتر نسلی ہوتا اچھے کوتر ہیں وہ فالو کرتے ہیں رات اور دن کا ہوتا ہے نا جب شام کو پر ہوتے ہیں جب سمجھ جا کے اندھیرہ ہونے والا سمجھدار جو کوتر ہے جو لگے ہوتے ہیں جی جی وہ پھر شام کو نیچے آن شروع ہوتے ہیں بلکل ایسی اب چھے بجے تاک اگر کوتر کوتکھائی نہیں دے رہا اس وقت دوب لگی ہویا ہے ٹھیک تھا موسم ہے اس وقت کوتر نہیں نکلے اب ساڑھے چھے بجے پونے ایسی اب چھے بجے کوتر جا کے شروع ہوتے ہیں بلکل ایسی بھرت کوتر اس وقت دا کٹ گئے وہ پہ پونے گھنے میں نہیں بیٹھ سکتے اور اگر دو دن ہی کٹھے ہوں تو پھر تو ناممکن والی بات ہے وہ جا واپس نہیں ہوتے ہیں اب میں آپ کو دوسری بھرت کی بات بتاتا ہوں پہلی میں تو موسم خراب تھا تیسری بھرت ہے دوسری بھرت میں اب اس دن ہمارے پہلے دن سارے بیٹھ گئے تھے آخر ایک وہ طرح ہمارا چھے ان چاس پر بیٹھا ہے اور پورے کرچی کو بین کر کے بیٹھا ہے ماشا اللہ اور اس کے بعد اگلی بھرتو جی اس میں موسم بلکل نارمل پیارا سموسم ہو گیا ٹھیک 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 بھر ہو گیا اس میں کوتر سارا دن بھاندھ رہے ہیں دو کوتر ہمارے دو بجے تک بیٹھے ہوئے تھے باکی کوتر ہمارے جا کے ساڑے چار پونے پونے پاچ بجے چھو ہو گئے ہیں تین کوتر پھر پھر اس کے بعد شام کو پھر ہوئے ہیں شو لیکن وہ ظاہر ہے اتنے کلیر نظر نہیں آ رہے تھے اب ہمیں تین کا ہی ٹائم ملینا تھا چھ بج سے لے کے ساتھ بجے تک دو بیٹھے ہیں ایک کموتر اب تین کموتر ہمارے اٹھ رہے تھے وہ نہیں بیٹھے وہ صبح آگئے اب ان کا ٹائم لیٹ ہوتا تھا ہم لیٹ ان کو ٹریننگ دی ہو تیس چھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے بیٹھی آتے ہیں صبح ہو بھی آگستین ہوئی تو اب اب یہ بھی تھا کہ اب دو تین جو کموتر نظر آ رہے ہیں اور چھ اوپر ہیں جی جی اب چھ بجے کے بعد وہ میں ساتھ بج تک جو ٹائم دیں گے وہ واضح تو کلر نہیں نہ ہوتے ہیں اس محال پر بیرکل ایسے تو کن کموتروں کا ٹائم دیں گے یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ یہ وہ تھے جو دیکھیں آپ نے یہ وہ ہے جو اوپر بانگتے ہیں اب ہمارے چھ بیٹھ جاتے ہیں ٹائم تمہیں تین کا ملنے ہیں تین کا ملے گا مہاں روڑا پڑ گیا فرض کریں کہ وہ منصب کہے گا کہ میں نے پہلے تین کا دین ہے زیادہ چھتما کہے گا کہ میرا ٹائم بڑھ رہا ہے میں آری تین گلا تین کا لوں گا پہلے تین ہو تو اس طرح تو مسئلہ بن گیا نا میں نے ان کو ویسلپ کمیٹی والوں کو اس گیشن دی ہوئی ہے اس کا حال یہ ہی ہے کہ آپ نا جو چھ بجے کے بعد اگر ایک جب تک منصب بیٹھا ہوا ہے منصب کی موجود بھی آتا ہے منصب وہ اتران ہی ہوتا ہے اس کو مورے لگائی ہوتی ہے اسے کبوتر چیک کی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون 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 سا کبوتا ہے بلکل ایسا جی بلکل ایسا یہ منصب نکل جائے گی کہ ایک جو نظر آ رہا تھا وہ کون سا تھا سارے ساتھ بج تک جترے بیٹھتے ہیں سب کٹ آئی اندھے تھے اس آدھے مطلب کیسا آپ کا تجربہ رہا ہے کراچی آنے کا کہ پنجاب کی کبوتربازی آپ کو زیادہ پسند ہے یا یہاں کی زیادہ سمجھ آئی اچھی لگی آپ کو میں مطلب اصولوں کے اصولوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں اصولوں سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں کہ کبوتربازی صرف صرف آپ کو اٹھانے کا مزار ہے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جی جی اب جو یہاں کی قوانی انہیں ان کو فالو کریں گے کریں گے تو یہاں پر اڑائیں گی نا نہیں میں کبوتروں کی مطلب پرواز کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ مزہ آ رہا ہے آپ کو یا وہاں پہ زیادہ مزہ آ رہا ہے دونوں طرف ایک جیسے مزہ ہے دونوں طرف ایک جیسے ادھر بھی ادھر بھی کوکہ رزل سیمی ہے اچھا رزل سیمی ہے اچھا یہاں پہ جتنے بھی کبوتر چھوڑے ہیں آپ نے آپ کے آپ کا یہ کہ ماننا ہے کہ سیالکوٹی کروز کے بغیر جو ہے وہ کبوتر کی پرواز پوری نہیں ہوتی یا وہ ضائع ہو جاتا ہے تک ہے بھٹر سیالکوٹی یہ بھی ساری جی بٹیرے سارے یہ نہیں ہوتا جو بھی مریم یہ جیسے دے دوں کا مو کے ساتھ ٹیڈیوں کی طرف جائیں لہور میں ڈیر لگے ہوئے ہیں جو تین دن سوکو بھی بکتے ہیں اچھا بوتر اچھا بلند جوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں نہیں میں میرا پوچھنے کا مقصہ میں وہ جانے لگا ہوں اب اچھا ٹیڈی ہوگا اچھا گولڈن ہوگا اچھا اب ہمارے کبوتر جو کسریت میں ہے نا کبوتر سیالکوٹی وہ سیالکوٹو ورہوں نے میند نہیں کی نہیں نہیں استاد جی میں میرا مقصد کچھ اور میں کچھ آنے کا کاؤتر جو ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیور قصوری یہاں پہ کامیاب نہیں ہے وہ اس کی دو دو وجہ ہو سکتی ہے میں ان دولوں میں سے پوچھنا ہوں کونسی وجہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی وہ یہاں پہ جو ہے اس کا ٹائم ہی پورا نہیں ہوتا اور دوسری کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی وہ اس موسم میں جو ہے وہ زائے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہی میں بتانے لگا کو اس طرح پہنے لگا ہوں کہ سیالکوٹی کبوتر جو ہے نا وہ بریڈ ہوتے ہوتے بہت باری ہو گئے ہیں ویٹر ہو گئے ہیں اب ان میں جب آپ ٹیڈی کراس ڈالتے ہیں گولڈنٹر کراس ڈالتے ہیں وہ مضبوط ہیں جی جی مکس ہو کے بوتر سیالکوٹیو جتنی اکل ہے نا واپسی کی وہ نہیں ہے اکل کیسے ہے کہ وہ زیادہ گرائی موسم خراب ہونا سامنے نظر آ جانا ہے سامنے اڑتے رہے ہیں مضبوط ہیں سامنے اب جو اور پر ایک گولڈن ٹیڈی کو اتر رہنا وہ بلندی کرتے ہیں بہت زیادہ جو موسم نہیں دیکھتے انہوں نے نہیں دیکھتا کیا نیچے کیا نہیں ہے جب موسم پھر جانا انہیں کہیں 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 نہیں کہا جانا ٹھیک ہے ایک کھڑے موسم جو آتا ہے نا وہ گرمی جتنی مرضی کھڑے موسم کے کبوتر ڈالتی ہے نا پرواز پھر بھی نہیں چھوڑیں گے ہاں کی جئے کا مرہ اسے کیکہ کا تر بڑے ہیں چھوڑے بھی مصر کبھڑے ہیں لیکن وہ کبوتر بھی آپ کو پانچ پیدیسس منٹ میں بند ہو یں صحیح صحیح ہوا بہت اترناک ہے ہوا ایسے کے چھاڑی کیا ہوا جا رہی ہوا ایسے چپیڑ ماہ دی آنی کا وہ اور روح بھی بار بار کیچینج کبوتر اوپر نظر آرہا ہے ایک دم سے نیچی آگیا ہے یہ ہمارے کبوتر میں نہیں ہے ہمارے کبوتر ہواب آئی جھٹکہ بھی لگے گا پھر بھی ماشاء الارام سے آئے گی اچھا ساتھ جی یہاں پر آپ کے کبوتر صرف اپنے اڑانے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں پیرس تو نہیں رکھے ہوئے تو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کے اچھے اڑے ہوئے ہیں کوئی دو چاہ رکھا شوق کروا دیں جی کہہ رکھنے ہیں اب سارے اوپر جا کے شوق کروایں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کبوتر دکھائیں جی وہ تو ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں جیسے یہ آپ کا ویڈیو چل رہی ہے تو اس میں آپ کی آباد چل رہی ہے کبوتر تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں باڑی سرکیو جانے وہ سب کا سیم ہے یہ ایک کبوتر پکڑ لیا سمجھ لیا کہ سارے کے سارے سیم ہیں صحیح استاد جی آنکھ دکھائی گا یہ کون سے کبوتر استاد جی دکھا رہے ہیں آپ نے یہ مارے کالے مو والے ہیں کالے مو والے نہیں جی کالے مو والے کبوتر کا شوق آپ کو کروانے لگی ہیں استاد شاہد شبید لیبل والے ان کی چھت پر ایک کراچی سے جی استاد جی آنکھ دکھائی گا جستا جی آپ پر دکھا جی کس کے جہاں تک مرضی لے جائیں ان میں آپ کو الکا سا بھی جوانا وہ ہواہر ہی نکل سکتی میں سے نہیں جی ماشاء اللہ اچھے اوڑیں اچھے بنے میں تو اچھے اوڑیں اس میں کیا کوئی شک نہیں اور اچھے کبوتر دکھانے کا بھی مارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی نولیج تو ملے کوئی علم کی بات تو ملے اسے کب سیالکوٹی کو اتر گئے تو ہاں جی سیالکوٹی کے ساتھ سے بڑی کی دھوم ہے جی اس کی ویسے اور دیکھیں اس کا باڈی سٹر یہ بہت ہی اچھا باڈی سٹر میں جناب آکو جی اس کے پنجی ہے ماشاء جی سامنے سے استاج در آپ دکھائی کریں یہ اس کبوتر کو جتنا چاہے جہاں کہیں گے نا آپ بیٹھے کا گرمی ہو موسم جس طرح کا مرضی ہو آپ ہر موسم میں اڑا رہے ہیں اس کبوتر کو صحیح بہت شکریہ ادھر موسم سرما موسم گرما کا اتنا فرق نہیں ہے صحیح جو کبوتر آپ اڑیں گے وہ موسم گرما میں اڑیں گے کیونکہ ہوا کا جو زور ہے وہ ایک جیسا ہی ہے اس موسم میں اس موسم میں صحیح یہ ضروری نہیں کہ ہم پہلے نمبر کے لیے اڑھاتے ہیں ہم شو کی تخصیح کے لیے اڑھاتے ہیں ہم اڑھنے اچھے جائیں کہ کبوتر ہمارے ایبرج کر کے آتے ہیں اڑتے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں وہ تو وہاں اڑتے ہیں مرشو ہوا اب جو ہماری بازے میری سیال فٹ میں لگی ہیں ماشاء اللہ ڈیلی سات بری کے بعد کبوتر بیٹھتی ہیں مجیو سات جی کون سے کبوتر کا شوق ہوا ہے مجیوے یہ آگے بیمو بی بی ایم ڈبلیو لے جی ان کی مین پریٹ جو انہیں پسند بھی یہ درمانو درانے درمان کر دیں تاکہ ایک کوئی ہاتھ سے نکل بھی جائے تینچن ماں میل ویڈ آگے جی بی ایم ڈبلیو کیا بات آئے جی یہ آنگ دکھائی دا جی پر دکھائی کیسے ہیں جی اب دیکھتے ہیں بی ایم ڈبلیو کے پر کیسے ہیں بہت اچھا پلا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی اچھا پلا بنا ہے آپ یہ دیکھیں نا جی آپ کو پتا چلے کہ کیا مطلب چڑھائی کیسی زبردست ہے اس کے پر کی بہت اچھی چڑھائی کا پلا ہے بہت اچھی چڑھائی کا پلا ہے جو دوست ہیں ان کو یہ مشروع دینا چاہوں گا کہ کبوتر ان کے پار چوڑے ہونی چاہی ہیں ہاں جی کبوتر واقعی یہاں پر چوڑے پر والا ہی کھڑا ہوگا کہ ہوا ہی کھچ رہے آپ کو بگل تک یہاں بھی نہیں نکلے گا ٹھیک ہے بلکل ایسی ہے یہ دیکھ رہے کبوتر کس طرح کا اپنے آپ کو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کبوتر سارے ہی چوڑی چھاتی کے جو آپ نے پر آیا ہے وہ بھی اور جو اپنی حالت میں آروجنال حالت میں وہ بھی چوڑی چھاتی اور اچھی باڑی سکتے ہیں ہوا کے لاؤں ہاں بلکل بہت اچھی بچھا بنا ماشاءاللہ واقعی بی ایم ڈبلیو ہے جی بلکل ہے کوئی شک نہیں نہیں میں کہہ رہا باقی میں بی ایم ڈبلیو جیسے بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے نا ہاں ہاں بلکل اسی طرح ہی ہے ماشاءاللہ یہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کیا اس کے آگے یہ ماشاءاللہ جی پنجاب سے امچین کو اتر ہے اور اتنی گرمی میں کہ جب لوگ پہ گیرہ بجے بیٹھ جاتے تھے یہ شام کو بیٹھ کر رہے ہیں صحیح صحیح بہت شکریہ ایک چیز میں جو بتانا جاتا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں آپ یہ لگے کہ اس میں گولڈن با رہے ہیں ہاں جی وہ آگ میں میں نے ایک چیز دیکھتی ہے کہ جو اس صاحب والے ٹیڈی ہے نا جی جی ان کو ہم جس میں بھی کراہز ڈالتے ہیں نا لال ہی جاتی ہے لال ہی آتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ گولڈن ہے لیکن اس میں گولڈن نہیں ہے جی اس آجی یہ کون سے کبوتر آگیا یہ کالے مو والے شیخوں والے کالے مو والے شیخوں والے کبوتر جی آپ کو دکھانے لگے ہیں جی اس آنکھ دکھائی گا یہ جو اصل سے آرکوٹک کوتر جو اٹھتے ہیں ان کے ہلکی لال کی جو سائٹ پہ نا پیازی آنکھ ہوں گی وہ کبوتر آنکھ کو پرواز نہیں دیں گے صحیح اس کے پر دکھائی گا پر وہ جو آپ نے پہلے دیکھئے ہیں ماشاءاللہ چوڑا پہ رہا ہے اسی طرح چوڑا پہ رہا جی کندہ ہے اور بریق تیلی اچھا کہتے ہیں سیالکوٹی کی چوڑی تیلی ہوتی ہے موٹی تیلی ہوتی ہے ایسا ہے میں نے نہیں دیکھا ابھی تک میں جہاں بھی دیکھیں بریق تیلی میں ہی دیکھیں سیالکوٹی بھی ہاں پر کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اس کے حساب سے تھوڑی سی تیلی میں فرق ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چوڑائی ہوگی پر کی تیلی ہوتی ہے اب اس ستنے چوڑے پر کو بریق سی تیلی کیسے اٹھائے گی ہاں جو اٹھائے گی نا اسے اس کے اللہ پاک لیے نظام بنایا اس آجی جی طرح پر ہوگا اس کے مطابق تیلی بھی اس کی ہوگی تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی فرق ہوتا ہے اس کی موٹائی میں کسوری اور سیالکوٹی تیلی ہوتا ہے میں اس کی بہن اٹھ رہی ہے آج میں وہ جب آئے گی نا اگر آپ ادھر ہو اس سیم اس کی سکی بہن ہے وہ وہ ہمیں خطرہ ہی رہتا ہے کہ رہتنا رہے جی اتنی اس کی پرواز ہے ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں بانڈی سکتا دیکھ لیں ویسے بھی تیلی استاد جی اکر چوڑائی پر کا دیں گے نا آپ تو اس کی تیلی بھی اس ستحاب سے پر کے ساتھ سے تھوڑی سی موٹی ہوگی اب بریق بریق پر دکھاتی ہیں بریق بروں میں ہوتی بریق بلکل بریق سے تیلی ہوتی ہے وہ کہہ دے دیکھیں یہ تیلی تیلی ہے اب یہ اڑھ رہی ہیں میں اب اڑھا رہی ہیں جو اڑھا رہی ہیں جو اڑھا رہی ہیں کوتر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اچھا پر فارم کریں ٹھیک ہے نا اور ماشاءاللہ کراچی کی تاریخ بدل دیا جو نے پہلی سینچری آپ کو بتائیں اس بات کا کہ نہیں بتائیں جی جی بتائیں کراچی کی تاریخ کی پہلی سینچری موسمیں گرمہ میں پہلی پھر تمہیں ایک سو پانچ گھنے میں نے بنا کے بنائی ہے ماشاءاللہ آج دکھ کابلی قبول اتروں کی جو سینچری پہلی لگی ہے نا جی جی سو سالہ اسٹی لگا لے پانس سو سالہ اسٹی لگا لے کراچی کی تاریخ میں کبھی بھی انہوں نے پہلی سینچری بنانے کا سینچری نہیں بنائی آج مجھے آسل ہے عزاز یہ سپیشلی آپ نے اس کو کرنا ہے یہ تو بیشنی آگیا سر ریکارڈ میں آگیا ہاں جی اور یہ ماشاءاللہ کبوتر ہے دیکھ لیں چھوٹے نہیں ہیں نہیں نہیں چھوڑے پا رہے ہیں بڑے پلے کی ہیں ماشاءاللہ اور یہ نہیں کہ بڑے راپ سے اڑتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے یہ اس کو لگڑ پکڑنے کے لیے ہی جی اس آجی کونسا کبوتر دکھانے کے یہ منا کو اتر ہے سادنہ والا سادنہ والا ہاں جی اور پر ٹیرا کراس اچھا یہ کراس میں بنائے ہاں جی 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 مضبوطی یعنی کہ آگی زیادہ ہی ہاں جی ہاں جی آج میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا نہیں اچھا دوسرے نمبر پہ ہم نے ایک سادنہ والا ٹیڈی کراس کروایا تھا ہاں جی اس موتر نے ہمیں بہت پریشان کیا تھا تنگ کیا تھا بہت زیادہ بوچھ لیں ہم نے پھر واپس جوڑوں میں اس کو لے گئے یہ دیکھیں جتنا ہے مرض یہ کو لیں ان کو بنا دیا پروں کو ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک ہی ڈائی بنا دیئے نا اس ڈائی میں سے ان کو گزریں گے تو پھر یہ بنیں گے آپ کو اتفاق ہو تو کبھی میرے جوڑوں کا شوق کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب بھی میں گیا نا لہور سے پنڈی کی طرف تو میں آپ کو ضرور کونٹیکٹ کر کے جاؤں گا یہاں بھی ہیں ہیدر آباد میں جی صاحب کے بعد سارے جوڑے جاں ہیدر آباد میں تو پھر جاتے جاتے ہیں ہیدر آباد میں ہیدر آباد میں اور آپ کو مزا ہے کہ واقعی جوڑوں گا جی ٹھیک ہو گیا دو تین بلاڈ ہیں زیادہ نہیں ہے صحیح ہو گیا یہ دیل لگا ہوا ہے بس وہ ہی کبھوٹر ہیں جو ہمارے اپنے ہیں یہ ہوتا جی کون سا ہے یہ دو نمبر کبھوٹر ہے جی دو نمبر کبھوٹر ہے بٹیرہ دو نمبر نہیں جی بٹیرہ کبھوٹرہ ایک نمبر اور دو نمبر بہت اچھا بٹیرہ کبھوٹرہ کو دکھانے لگے ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ہے کہ باقی میں بہت اچھا بٹیرہ کبھوٹرہ کو دکھانے لگے ہیں یہ آپ کو پیازی ریڈس کی آنکھوں کو نظر آری ہے نا یہ مہین ان کی ہے رواز کا اللہ آئے ہیں اللہ آئے ہیں آئے ہیں یہ جو آپ گیپ دیکھ رہے نا یہ پر پکڑتے ہیں یا پی پھوٹر کو پکڑتے ہوئے نا پاریک نکل گیا ہے کھچ گیا ہے بیچ میں سے ان پروں میں خاص بات ہے لیکن وہ سمجھنے والے ہی سمجھیں گے اس کو ان پروں میں خاص بات یہی مجھے نظر آجی کہ اندھیری میں واپسی والا پلہ ہے اس میں جو خاص بات مجھے نظر آرہی ہے باقی آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ چھت مالک ہیں آپ نے یہ پیار کی ہیں یہ آپ کی گھر کی بریڈ ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ایک دفعہ پر ہم مجھے درہا پھر سے دکھائی گا درہا میں بھی دیکھنا چاہوں گا اس کو بھی دکھانا چاہوں گا دوبارہ سے وہ دوسرا پلہ کھول دیں کیونکہ اس میں سے وہ ایک کام ہے تو جو تیلی کی بات ہو رہی ہے نا جی جی تیلی کا ہے اس میں نا روال بہ زیادہ ہے لیکن وہ وہ یہ آپ کی بات پار کے مطابق ہے نا جی جی اب چھوٹا پا رہا ہے بریق پا رہا ہے تو اس کو بری دی لی کیونکہ یہ زیادہ تقاور اسی سے ہوتی ہے زور اسی سے لگتا ہے سارا یہ سپرینگ ہی ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ جنہوں نے ان کو تھکنے نہیں دینا ٹھیک ہے نا اب کبوتر کا پار باری ہے تیلی بریک ہے تو وہ تیڑا ہو جائے گا مر جائے گا یہ تو کنفارم بات ہے اس لیے ہر پار کے مطابق تیلی ہوتی ہے اور بریک تیلی جو ہے نا بریک پروں کے لیے ہوتی ہے کیا گدرتی ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں یہ بنائی ہے پھر کوئی ہے میں بریک کر دیا ہے نہیں اللہ اللہ کا نشاہ ہے نا جس طرح کی وہ لے بیلڈنگ ہوگی پیلر اس طرح کا ہوگا نا اس کا موسیقی